دیش کا اتحاس لاکھوں ایسے ویر سپوتوں کی گاتھاؤں سے بھرا ہوا ہے جنہوں نے دیش کی آزادی کے لیے انگریزی حکومت سے لڑائی لڑی اور دیش کو آزاد کرانے میں اپنا اہم یوگدان دیا انہی میں سے ایک ہے مراد آباد کے سوطن ترطہ سنانی حقمت اللہ خان جنہوں نے آزادی کے اندولن میں برز جڑ کر ہستہ لیا اور انگریزوں کے دانت کھٹے کیے حکمت اللہ خان کے پتر عشرت اللہ خان اپنے پتا کو آزادی کی لڑائی لڑنے کے لیے ملے تام پتر اور پرمان پتر دکھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ سن انیس سو بے آلیس میں انگریزوں کے خلاف اندولن چھیڑنے کے لیے پوسٹر دیئے گئے تھے جو حکمت اللہ خان نے مراد آباد شہر میں رات کو ہی لگا دیئے اتنے ہی نہیں سوطن ترطہ سنانی حکمت اللہ خان نے لوگوں کو ستیہ گرہ آندولن کے لیے بھی اتصاہیت کیا اور گاؤں اور شہر میں بیٹھکیں کر کے بھاشر دیئے انگریزی حکومت نے حکمت اللہ خان کو چھے ماہ کا کاراباس اور پچاس ہزار روپے جرمانہ لگاتے ہوئے نظر بند بھی کیا تھا سوطن ترطہ سنانی حکمت اللہ خان کی یاد میں مراد آباد نگر نگم نے ٹاؤن ہال میں چومکہ پل تک کے مارگ کا نام حکمت اللہ خان مارگ رکھا ہے ہمارے پیتے جی نے انیس سو بیالیس میں پاندریبے پہ جو گھٹنا ہوئی تھی اس میں زبردر بھاگ لیا تھا اور ان کے اوپر جو ذمہ داری دی گئی تھی آزادی میں ان کو اوپر یہ دیا گئی کہ پوسٹر لگانے شہر میں انگریزیوں کو خلاف تو ان کے وہ کام انہوں نے بھرپور طریقے سے کرا اور وہ بھاشن اور تقریریں اپنے گاؤں گاؤں جا کر سنانی انگریزیوں کو خلاف انہوں نے بہت تقریریں کریں بھاشن دیئے اور جس میں اپنے ایک چاگرتی پیدا ہوئی ان کے بھاشنوں سے آزادی کیلئے وہ انیس سو بیالیس میں جیل گئے چھ مہینے سے زیادہ جیل میں رہے اور وہ گھر پر اس کے بعد جیل سے چھٹنے کے بعد نظر بن بھی رہے